بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر ٹو کر رہے ہیں جو کے ایٹمز کے بارے میں بات کرتا ہے آج ہم بات کریں گے ڈسکوری آف پروٹون کے پروٹون کو کیسے ڈسکور کیا گیا ہم دعا سے سبق شروع کرتے ہیں ربی زبنی علمہ اے میرے رب میرے علمی زافہ فرما تو پیارے بچوں اگر آپ کے فیالات اور چینج ہو جائیں گے تو آپ کی دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی ایک اچھی کتاب آپ کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے اور وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے آپ اس کو تردوے کے ساتھ پڑھیں سوچ سمجھ کر پڑھیں آپ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکوری آف پروٹون کیسے ہوئی پہلے ہم کیتھوڈ ریز کا ایکسپیریمنٹ پڑھ چکے ہیں گولڈ سٹائن جو ہے اس نے جب دیکھا کہ کیتھوڈ جو ہے ریز ہیں ان میں سے کچھ اور ریز بھی ڈسچارج ہوتی ہیں نوٹیڈ سٹریمز آف پوزیٹیبلی چارج پارٹیکلز ان کیتھوڈ ریز ان ایٹین ایٹی سکس گولڈ سٹائن نے کیتھوڈ ریز میں مصبت چارج والے ذرات کی موجودتی کو محسوس کیا ہم نے دیکھا تھا کہ کیتھوڈ ریز جو ہیں ان کو الیکٹرونز کا نام دیا گیا اور ان کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے پارٹیکلز موو ان اپوزیڈ ڈائیکشن آف کیتھوڈ ریز کارڈ کینال ریز جو کہ کیتھوڈ ریز کے مخالف سمت میں پارٹیکلز سفر کرتے تھے ان کو کینال ریز کا نام دیا گیا بیکوز دے پاس تھرو ہولز ڈریلڈ تھو دا نیگیٹیو الیکٹروڈ نیگیٹیو الیکٹروڈ کے سراخوں میں سے گزرتے تھے اس لئے ان کو کینال ریز کا نام دیا گیا کینال ریز مسٹ بی پوزیٹیب کیونکہ وہ نیگیٹیو چارج کی طرف موو کرتے تھے اس لئے ان کو کہا گیا کہ ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوگا یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کینال ریز جو ہیں وہ کیتھوڈ ریز کے اپوزیڈ ڈائیکشن میں ٹریبل کرتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پراپٹیز آف کینال ریز کینال ریز کی کیا خصوص کیا تھے کینال ریز ٹریبل ان سٹریٹ لائنز ان اڈائیکشن اپوزیٹ ٹو دا کیتھوڈ ریز کینال ریز سیدھی لائنز میں چلتی ہیں اور کیتھوڈ ریز کی مخالف سمت میں چلتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیتھوڈ ریز ٹریبل ان سٹریٹ لائنز ببکل سیدھی لائنز میں چلتی ہیں اور دوسری ان کی خاصیت یہ ہے کینال ریز دیفلیکٹ ورڈز نیگٹیو چارج ان مگنیٹک فیلڈ پرووڈ دے آر پوزیٹیو لی چارجڈ کینال ریز مکنہ تیسی فیلڈ میں منفی چارج کی طرف منحرف ہوتی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ یہ مصبت چارج رکھتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مگنیٹک فیلڈ ہے اور یہ نیگٹیو چارج کی طرف مڑ گئی ہیں نیچر آف کینال ریز ڈیپینڈ اپون دا نیچر آف دا گیس پریزنٹ ان دا ڈسچارج ٹیوب کینال ریز کی خاصیت کا انحصار ڈسچارج ٹیوب میں گیس موجود گیس پر ہوتا ہے the rays don't originate from the anode جو کینال ریز ہیں یہ anode سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ پتا چلایا گیا کہ electrons جب cathode rays کو چھوڑتے ہیں تو وہ جو گیس مولیکیول ہے اس سے ٹکراتے ہیں اس سے جو ہے وہ پھر positive canole rays پیدا ہوتی ہیں in fact these rays are produced when cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them یعنی یہ electrons جو ہیں وہ atom or molecule کو hit کرتے ہیں جس سے canole rays positively charge پیدا ہوتی ہیں mass of these particles was found equal to that of a proton اس ذرے کا mass ایک proton کے برابر تھا the mass of a proton is eighteen forty times more than that of an electron proton ایک electron سے اٹھارہ سو چالیس گناہ زیادہ mass رکھتا ہے اگر ہم ان کو summarize کریں تو یہ چار خصوصیات ہیں کہ canal rays are positively charged particles یہ مصبت charge والے ضررات ہیں اور پھر different types of gases produce different types of positive rays اور یہ electron سے اٹھارہ سو چالیس گناہ بھاری ہیں اور positive rays produced by hydrogen are protons سب سے ہلکی گیس جو ہے وہ hydrogen ہے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe like پسند آیا